تحجت کی ٹائم کا آجت ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ایک روایت مطابق اللہ جو ہے آسمان دنیا پر آگ کہتا ہے کہ آپ کی ہر دعا قبول اور ساتھ میں ایک اور بھی یہ ہے کہ اللہ شارعہ سے زیادہ قریب ہے اللہ تو ہر وقت قریب ہے تو تحجت والا قربت جو ہے وہ کیسے ہم ڈیفریشیٹ کریں گے یا وہ کسی کی دعا قبول نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں جو تحجت پڑھ کے دیکھ لو مشکل ہے تو ہم تحجت پڑھ کے دیکھ لو حتیٰ کہ اللہ تو اسے زیادہ قریب شارعہ سے زیادہ قریب ہے تو چوبیس گھنٹے زیادہ بہتر سرویس آ رہی ہے میرے خیال سے اس میں جو ہے نا بیسکلی یہ ایک ڈیلمہ بہت بڑا ہے کہ مسلمانوں کا اللہ بھی جو ہے نا ڈیوائیڈڈ ہے کسی کی دکان میں ایک ڈیفرنٹ اللہ جو ہے نا ہوسائیڈ ہے ٹھیک ہے ہر کسی کا جو کونسپٹ آف اللہ ہے نا جس کو سیل کر رہا ہے وہ ڈیفرنٹ اور یہ اس کی مثال ہے مطلب یہ قوم ہے جو بلیو رکھتی ہے کہ اللہ اسمان اٹھے پھر ایک قوم ہے جو بلیو رکھتی ہے اللہ ہر جگہ ہے پھر ایک قوم ہے جو بلیو رکھتی ہے پھر اللہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے تو اور بیسکلی یہ وہی قوم ہے جو کہتی ہے کہ اللہ تو اللہ میرے دل کے اندر میں مومن حق کل اندر اللہ میرے دل کے اندر میں مومن حق کل اندر تو بیسکلی یہ باتیں ہیں ساری اور یہ بہت سارے اپینئنز ہیں اور یہ موقف ہیں لوگوں کے بات اصل وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی حدیث میں بیان کی اور اس کو صحابہ نے سمجھا ٹھیک ہے نا تو اس سوال کو بھی ہم جنہا انہی کے ساتھ سمجھیں گے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نہ آرش کر الرحمن والعرش استواء بمستواء الاسلام آئی تو یہ جو قرآن کی مختلف آیات ہیں جو استواء العرش کے بارے میں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہوں چاہیے اللہ آرش پہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کے اندر ہی آتا ہے کہ اللہ کا آنا جیسے اتیان کہتے ہیں اس کی بھی بڑی بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمائن دنیا پر نزول کرتا ہے جو راک کا آخری بحر ہوتا ہے اللہ آسمائن دنیا پر نزول کرتا ہے میں آپ کے سوال کوئی طورت اور ہمیں بھی سوالات رسیب ہو رہے ہوتے ہیں تو اب لیٹس سپوز ابھی کسان میں رات ہوتی ہے آخری بحر بنتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہی آخری بحر سعودیہ کے اندر نہ ہو کہ کوئی اور بحر چل رہا ہوگا وہ ٹائم تھوڑا پیچھے ہے دوسرا بحر ہو دو تین گھنٹے کا فرق ہے دوسرا بحر ہو تھوڑا اور آگے جائیں گے تو یہ جو ٹائمنگ ہے ٹائم زونز کی چینج کے حساب سے یو ایس کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو چوبیس بارہ بھارہ بھنٹے کا فرق ہے یہاں رات ہے تو وہاں دین ہے وہاں رات ہو رہی ہے وہاں کا آخری بہر ہے پھر کہتے ہیں کہ اللہ اپنے ایک انسان لوگ کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ کہتا ہے کہ یعنی کہ اللہ تو ہر وقت یہ آسمائن دنیا پر آئے وہ اس حساب سے دیکھا جائیں اس حساب سے دیکھیں اللہ تو ہر وقت یہ آسمائن دنیا پر تو بیسیکلی اس کو اس طرح سے نہیں سمجھنا حامل ہے اس کے اندر ایک اور بھی میں آپ کو باب بتوں مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ایک ڈیوائن کونسپ ایک ڈیوائن انٹیٹی کو ایک اتنے بڑے وجود کو جو کہ کامل اور اکمل ہے اس کو ہم نا اپنے حساب سے سمجھنے کوشش کرتے ہیں اپنی ہیمنلی کریئیٹڈ ناکس لوجک کے ساتھ مثلا ایک چھوٹا سا جو قطرہ ہے اڈروپ آف وارٹر وہ ایک اوشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم اس کو ایسے ہی سمجھیں گے جیسے اللہ نے سمجھا اور اس کے بارے میں امام مالک جو تھے نا رحمہ اللہ ان سے بھی اسی طرح کے مطالق سوالات جب ہوئے نا تو انہوں نے ایک بڑا ایک سگنیچر جواب دیا اللہ کے بارے میں اللہ کی صفات کے بارے میں الستوام علوم ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ جو نا آسمانوں پر ٹھیک ہے وقیف مجھوش اس کی جو کیفیت ہے نا یہ جو ہم بتا رہے ہوتے ہیں نا کہ جی ہر دفعہ ہی رات ہو رہی ہے تو اللہ تو آسمان دنیا پر ہی ہے تو یہ کیا ہے کیفیت بتانا اس کے ڈیٹیلز بتانا اس کو بارے میں امام مالک جو کہتے ہیں مجھول وہ میں نہیں بتا ہم ایک لیول کے اوپر ہم انگار نہیں کریں گے اس چیز کا کہ اللہ جو ہے نا آسمان دنیا پر نزول نہیں کرتا ہم مانیں گے کہ اللہ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے لیکن اس کی ڈیٹیلز جو کیفیات ہیں کیسے کرتا ہے کیونکہ جب ہم کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنے حساب سے بتانا چرو کریں ہم کوئی نہ کوئی تمثیل کی طرف جلے جائیں گے ہم وہ بتانا چرو کر دیں گے جیسا مخلوق ہے تو وہ پھر شرک آ جائے گا اس جیسے کوئی چیز نہیں ہے تو ہم اس کا اقرار کریں گے اس کے بات اس کے بارے میں دیٹیلز کی طرف نہیں چاہیے اب وہ کیسے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے وہ جائے ہم اس کے بارے میں بلانک چھوڑ رہی ہیں صرف اتنا مانا کہ ہوتا ہے ہوتا ہے نمبر وان نمبر ٹو پھر ایک اور سوال آتا ہے کہ اس وقت کیا عرض خالی ہوتا ہے ایک سمجھ میں اب یہ ایک بہت بڑا نقص ہے بسٹکلی فلو ہے لیٹس سپوز میں ابھی آفس میں ہوں تو میں گھر پہ نہیں ہوں یہ نقص ہے میرے اندر فلو ہے میرے اندر جب ہم اللہ کو کہتے ہیں سبحان ہے اللہ کہہ ہے سبحان ربی العالی ہم بار بار سبحان لفظیم کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہے تو اللہ انعیوب سے پاک ہے تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارچ پہ بھی ہو اور اللہ تعالیٰ آسمائی دنیا پہ بھی ہو اور صرف اس ٹائم کے اوپر ہو جس ٹائم پہ ہم آئے لئے رات ہیں اب یہ کیسے ہو سکتا ہے جب بھی ہم اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے نہیں ہم ہر جگہ موجود ہے نہیں بلکہ ہم اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ یہ نقائص ہے جب ہی ہم اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے ساتھ لفظ کمال ثابت کریں کہ وہ کامل ہے وہ جیسے چاہے وہ کرسے تو ہم جو ہے نا جب ہم اس طرح سوچیں گے نا کہ جب آسمائن دنیا پہ تو آرش خالی ہے تو یہ تو مخلوق کے اوپر کنسیڈر کر لیا نا پھر اللہ تو اللہ نہیں رہا نا آپ اللہ کو مخلوق کے لیول پہ لیں ہم اللہ کو اللہ کے لیول کے اوپر ہی رکھیں گے ہی سمجھ گئے یعنی کہ مخلوق کے جو لاز ہیں پیرامیٹر سے ڈیفرنٹ ہوں گے یہی میں سمجھانے کی کوش کروں کہ ہم جب اپنے حساب سمجھنے کی کوش کریں گے تو ہمارے حساب سے آرش خالی ہے آرش خالی ہے ٹھیک ہے اللہ آرش پہ ہوتے ہوئے بھی آرش یہ کیسے ہوگا ہم اس کے بارے میں سوال نہیں کریں گے اسی کے لیے امام مالک نے اس کی کنٹینٹی کے اندھا کہا تھا اس کے بارے میں سوال کرنا بیتا تھا کیونکہ اس سے پہلے والے لوگوں نے جو صحابہ تھے کیا ان کے سامنے یہ آیتیں نہیں گز گئیں کیا ان کے سامنے یہ حدیث نہیں وہ تھا نیریٹرز ہیں بات یہ کہ اتنے ہی علم کے ساتھ وہ کافی شافیت ہیں تو ہمیں بھی اتنے ہی علم کے ساتھ اکتفاہ کرنا ہے زیادہ آگے جائیں گے لوگ گئے ہیں آگے پھر وہ ایک ایسے فلسفے اور ایک ایسے عقائد بنانا چروع کر دیں گے کہیں پہ وہ انکار کر دیں گے کہیں پہ وہ کوئی کمسیل گویان کر دیں گے تو بیسکلی کہیں کفر آئے گا کہیں شرک ہو جائے گا تو یہ میں سیف پیکیچ آپ کو سیف زون بتایا ہے اس میں کہیں چیز کا ہم انکار نہیں کریں گے ٹھیک ہے نہ ہم ایسا عقیدہ بنائیں گے پہ پہلے والوں سے ثابت لیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ بیسکلی تو یہ جو دوسرا حصہ سوال کا کہ شارق سے زیادہ قریب ہے اچھا اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ جو آئے تھا نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد کہ ہم تو اس کی شارق سے بھی زیادہ قریب ہیں اب وہ نحن سے مراد علماء نے دو ان کے اوپیننز ہیں کچھ تو کہتے ہیں نحن سے مراد فرشتے کہ فرشتے زیادہ قریب ہیں مطلب نحن اقربو إلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد اللہ نے لیکن جو سیاق ہے اس کے مراد اگر دیکھا جائے تو نحن سے مراد اگر ہم اللہ ہی لیں گے اللہ زیادہ قریب ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ زاد کے اتوار سے ہر انسان سے قریب ہے تو پھر تو اس کے لئے پھر تو ہمارا حلول کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی مخلوق کے اندر پینیٹریٹ کر گیا ہے اللہ تعالی حلول کر گیا ہے اور پھر جو دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے ریلیجنز ہیں جو اس کے قائل ہیں جو خالق اور مخلوق میں فرقنگ کرتے ہیں خالق اور مخلوق میں فرقنگ کرتے ہیں تو پھر تو ایک طرح کیسے اللہ حلول کر گیا ناونو بلہ ہمارے اندر آ گیا شہرک سے قریب ہے تو حلول کر گیا پارٹ بن گیا پھر یہ بڑا گفر آ گیا تو بیسکلی وہاں پہ اللہ تعالی کا علم مراد ہے سارا یہ علماء نے اس کی تفسیر لیے کچھ تو اس سے مراد فرشتے لیتے ہیں یہاں بھی اس طرح کی بلکہ آپ کو روایت یا قرآن کی آیت بھی ملتی ہیں وہاں پہ اللہ کے علم کا وہاں پہ تذکرہ ضرور ہوتا ہے تو جو اگر اس کو کنکلور کریں سوال کو تو یہ اس طرح آپ بھی یہ بتائیے گا کہ عام وقت میں دعا کرنا کہ یعنی کہ شہرک سے زیادہ قریب سمجھ گئے اور تحجد کی ٹائم دعا کرنا زیادہ افسر ہوگا پھر ہے اس سوالے سے تحجد کی ٹائم دعا کرنا ملے گی تھوڑی زیر پر دعا خوبول ہوگا اور کوئی اچھی چیز مل جائے گی مانگی تھی ٹوفی اللہ تعالی نے چوکلیٹ دے دی ٹھیک ہے اچھی چیز دے دی اس کی بائیک مانگی تھی اللہ نے گاڑی دے دی ٹھیک ہے بائیک مانگی تھی اللہ تعالی نے خوست ہے اس بائیک سے آگے ایکسرنٹ لکھا اللہ نے صحت دے دی اس طرح کوئی اچھی چیز دے دی یا پھر اللہ تعالی نے بات کیا ہے اب جو ہے نا اسپیسیفک ٹائمز کی بھی اگر ہم بات کریں نا کبھی کبھی نا انسان کو موٹیویشن دینے کے لیے اس کی ایکزامپل ایسے ہے کہ ہم نے کپڑے خرید اب مالز کی ایک ٹائمنگ ہے کیا ہر دفعہ ہر وقت ہفتے کے ساتھ ان کپڑے نہیں ملتے کبھی کبھی کیا لگتی ہے سیل لگتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ مل جائے گی 25% off 50% off تو اس سے ایک اور ترقیب دل آنے کے لیے تو یہ ایک ترقیب کا ایک بڑا element ہے کہ اللہ اس کے اندر جینا قبول کرتا ہے بات یہ ہے کہ اللہ تو ہر وقت قبول کرتا ہے ہر لینگویج میں قبول کرتا ہے کبھی کبھی دل سے یہ دعا نکلتی ہے دل سے جواہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے نئی طاقتیں برواہ مگر رکھتی ہے لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ انسان میں گناہ آڑے آ رہے ہوتا ہے انسان کے جو گناہ ہیں وہ اس کی دعا کے اور اللہ کے درمیان آڑ آ رہے ہوتا ہے تو وہ جو خاص خاص مقام ہے اللہ تعالیٰ اگر زیادہ چانسز ہوتے ہیں دعا یعنی کہ لوگ کو اپنے ساتھ کنیک کرنے کے اللہ نے یہ آفر رکھی یہ رمضان ہے رمضان کی گوہ پڑی ترقیب کی ترقیب کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ عام وقت پر قبول نہیں ہوتی اور تحجد میں ہی سپیسیفک تو وہ اللہ نے صرف ترقیب دیئے گئے ترقیب کیلئے کہ اللہ زیادہ زیادہ ہے اس کو اپنی شیئر کی